سلام پیار دوستو پیار دوستو آج کی ویڈیو عربی کلیگرافی سلس کورس کے گیارویں لیسن پر ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم حرف سوات لکھیں گے تو اس سے پہلے جو ہم نے دس ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے وہ دیکھی ہیں تو بہت زبردست اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ان کی پریکٹس نہیں کی یا پھر آپ سے کوئی سکپ ہو گئی یا پھر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل مباشر آرٹس پر نئے ہیں تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کریں اور باری باری آپ سٹیپ آئی سٹیپ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے ان کی پریکٹس کرتے ہوئے پھر چلتے ہیں پھر اس ویڈیو کی جب باری آئے تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گا تو آج کی ویڈیو ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے تو پیار سٹوڈنٹس ابھی انک پیپر اور کلم لیں اور میرے ساتھ ساتھ لکھنا شروع کریں سب سے پہلے ہم نکتے لگائیں گے اوپر والی سائٹ پہ چار نکتے لگائیں گے چار کتھ ٹھیک ہے ایک دو تین چار یہ ہو گیا جی اس کے بعد لائن لگائیں گے اس سائٹ پہ پھر آدھے کتھ پہ لائن لگائیں گے اور اس کے بعد سب سے اینڈ پہ یہاں پہ بھی ایک لائن لگے گی اس کے بعد ہم جو ہے اس سائٹ پہ اس طرح سے ایک اور لائن لگا لیتے ہیں اور اس کے نیچے ہم تین کتھ بنائیں گے تین نکتے یہ تین نکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے بھی ایک لائن لگائیں گے اور اس حصے میں اب ہم نے سواد بنانا ہے یہاں سے اوپر لے کے جائیں گے اور اس حصے کے ساتھ ٹچ کرے گا یہاں پہ یہاں سے اس کو تھوڑا شارپ کرتے ہیں اب یہ جو سواد کی اوپر والی سائٹ سے گلائی یہاں پھر اس جگہ سے یہ دیڑھ کتھ پہ یہاں پہ آکے پھر ٹچ کرے گی سواد کی جو سائٹ پہ گلائی آئے گی ٹھیک ہے یہاں سے آتے ہوئے یہاں پہ لائک اس کو چھوڑ دینا اب اس طرح سے یہ کلم یہاں پہ ٹچ کریں اب یہاں سے اس کو لے کے جائیں پورا کلم لگا کے آہستہ آہستہ یہاں پہ چھوڑی آپ نے سواد کو شروع کیا تھا یہ چیز اس طرح سے اب اوپر سے نیچے کی جانب ہم آئیں گے یہ چیز ٹھیک ہے یہ یہاں سے اگر یہاں سے ہم اس سائٹ کی طرف ایک لائن لگائیں تو اوپر والی سائٹ پہ ایک کت سپیس بنتی ہے ہمارے پاس یہ چیز کا بھی خیال رکھنا آپ نے یہاں پہ ہم نے ڈھائی کت لگانے یوں یہ چیز سواد کے جو اندر والا حصہ ہے وہاں پہ ہم نے پانچ کت لگا لینے پہل ٹھیک ہے تاکہ ہم کہیں غلطی سے بڑا چھوٹا نہ بنائیں اس جنگہ پہ پھر آپ نے ایک کت لگا لینا ہے نیچے سواد کی گہرائی تھوڑی سوڑ کے آپ یہاں پہ ایک لائن لگا لیں پھر نیچلی سائٹ پہ لائن لگائیں یہاں پہ بھی لائن لگائیں بیسیکلی آپ لائنیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اضافہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ پھر دوبارہ ہم نے کلم لگائی یہاں سے ہم لے کے آئیں گے اور آگے کی جانب اس طرح سے یہ کت جو ہم نے لگایا ہے اس کے بالکل ساتھ جا کے یہ ٹچ کرے گا اس کو ہم دوبارہ یہ چیز یہاں سے گلائی اوپر کی جانب یہ آگے یہ اس طرح سے اوپر یہ چیز سمپل بہت آسان یہاں سے اس کو مزید گہرہ کر دیتے ہیں اگر یہاں سے ایک لائن لگائیں تو یہ سواد کا جو آخری حصہ وہ اس سے اوپر نہیں برا لگے گا بڑے سائز کے ہم نے کلم سے لکھ لیا اب ہمارے پاس جو میڈیم سائز کا کلم ہے اس سے ہم لکھ رہے ہیں تو پیارے سوڑنز یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ ذہنشین کریں اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس کو مزید آسان آپ بنا سکتے ہیں تو بھئی بنا لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ اب جو اتاد نے لکھ دیا اور جو اس نے کر دیا وہ فائنل ہے اس میں آپ کو چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہر چیز جو ہے پرفیکٹ بنائی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا آپ بھی اس میں اپنا شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشانی اگر ہم یہاں سے لگا لیں تو ہم زیادہ اس کو مزید آسان بنا سکتے ہیں تو پیارے سوڑنز آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس پہ گھورو فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اب یہ میں دوسری بار میں نے لکھا ہے سواد ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بلکل اسی طرح سے سیم لکھا گیا میرے پاس چھوٹا کلم ہے اس سے بھی لکھوں گا اسی طرح سے اب ہم گرین کلر سے سواد لکھیں گے یہ چیز بہت آسان ٹھیک ہے آپ نے اس کو بار بار لکھنا ہے بار بار لکھنا ہے اور بہت آہستہ سپیڈ میں میں نے یہاں پہ تیز سپیڈیس لی کیا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ میں نہ لوں اور کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں بتا کے یہاں سے چلا جاؤں تاکہ آپ لوگ وڈیو دیکھتے ہوئے ٹائم ضائع کرنے کی وجہ پراپر پریکٹس کرتے رہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنے کہ ایک حرف کی کم از کم کچھ بھی نہیں تو بیس سے پچیس مردبہ تو پریکٹس کرنی چاہیے اس کو لکھنا چاہیے اور جب آپ کا دل بھر جائے جب آپ نہیں لکھ پا رہے ہوں جب آپ اکتا جائیں تو آپ اس پہ زبردستی نہ کر پھر آپ چھوڑ دیں اگر آپ نے دس پندرہ مردبہ لکھا اور آپ کا دل کر رہا ہے جی بس آج کے لیے اتنے کافی ہے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے ٹھیک ہے دوبارہ پھر نئے جوش نئے جذبے کے ساتھ آئیں اور پھر دوبارہ سے لکھنا سٹارٹ کریں تو یہ آج کی مشک ہماری سواد کی اس کو میں نے ڈیفرنٹ طرح سے ڈیفرنٹ کلم کے ساتھ ڈیفرنٹ سائز میں ہم نے اس کو لکھایا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی بھی اس میں دشواری بیش نہیں آئے گی جب آپ لکھیں گے لے بیار دوستو تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں یہ ویڈیو ضرور پسند دے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سنپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے علاوہ جو دوسرے کیلیگرافی لورز جو آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ یا پھر آپ کے وٹس ایپ پہ آپ ان لوگوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے جو کیلیگرافی لورز ہیں وہ ہمارے اس یوٹیب چینل مبشیر آرٹس سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں تو پیارسونز اگر آپ ہمارے سپیشل کیلیگرافی کے سٹورنٹس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی اس یوٹیب چینل مبشیر آرٹس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں اور آپ وقت پر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوئے سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ